فَاسْأَلُوا أَلَيْكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی موجود ہیں آج ہمارا موضوع ہے نان نفقہ کے مسائل واقعی یہ لفظ بہت مشکل ہے نان اور نفقہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے شریعت میں اس کے احکام کیا ہیں اور یہ ہر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے اس کا علم جاننا کیوں ضروری ہے بالخصوص وہ لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے یا شادی ہونے والی ہے بالخصوص وہ ضرور آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ہو سکے تو کلم اور کاغذ بھی ساتھ رکھیں بہت سارے مسائل آپ سیکھتے چلے جائیں گے چاہیں تو اسے تحریر بھی کرتے جائیے گا اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی طرف چلیں حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہن عنیل عیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے سبحان اللہ صبح تین بار شام تین بار درود پاک پڑھیں اور اس قدر برکتیں حاصل کریں تو کیوں نہ ہم پھر درود پاک کو اپنا ورد و وظیفہ بنا لیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا طبار پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور آج نان اور نفقہ اول تو شاید یہ بہت سارے ناظرین کو بولنا بھی نہیں آئے گا تو تھوڑا سا اس کو پرناؤنس کر کے بھی اس کا تغفظ بھی بتا دیں اور نان عموماً تو ہم خانے کے نان جانتے ہیں تو یہ نان اور نفقہ یہ ہے کیا اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا ہمارے لئے احکام موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نان اور نفقہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کو نان اور نفقہ بھی کہا جاتا ہے نان ایک الگ ایک لفظ ہے اور نفقہ ایک الگ لفظ ہے درمیان میں واہ ہاتا ہے اور ہمارے اردو تلفز کے اندر جب دو چیزوں کے درمیان واہ آ جائے تو ملانے کے لئے واہ کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے نان و نفقہ جیسے لیل و نہار تو نان اس کا لغوی معنی ہے روٹی اور نفقہ نفقہ کا لغوی معنی ہے ما ینفقہ الانسان على آیالیہی یعنی انسان وہ چیزیں کہ جو ایک انسان اپنے آیال پر جو اس کے ماہ تحت افراد ہیں جن کی یہ کفالت کرتا ہے انتے جو چیز خرچ کرتا ہے اس کو لغوی اعتبار سے نفقہ کہا جاتا ہے نفقے کا معنی خرچ کرنے والی چیز اور شرعی اعتبار سے نفقے کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں کھانا کپڑے اور رہائش کی جگہ جس کو آسان لفظہ میں روٹی کپڑا مکان ایک دنیا دی ضرورت جو ہے تو یہ نفقہ کلاتا ہے اور ارفن جب نفقہ کہا جاتا ہے تو اس میں کھانے کی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو نان و نفقہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کے ضرورت میں شامل ہیں حاجت میں شامل ہیں کھانا کپڑے اور رہائش کی جگہ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشادات فرمائے ہیں چنانچہ سورة طلاق آیت نمبر سات میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے لینفق ذو سعات من سعات یعنی مالدار شخص اپنی وسعت کے لائق خرج کرے ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ اور جس کی روزی تنگ ہے وہ اس میں سے خرج کرے جو اسے خدا نے دیا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا اللہ تبارک و تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا یعنی مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنی اسے طاقت دی ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی عورتوں کا بیویوں کا بچوں کی ماں کا خرجہ شوہر کے اوپر جو لازم فرمایا اس کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یعنی جس کا بچہ ہے یعنی جو باپ ہے اس پر عورتوں کو کھانا اور پہننا ہے دستور کے موافق لَا تُقَلَّفُ نَفْسٌ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی رہائش کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے اَسْقِنُوهُنَّا مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہو اپنی طاقت بھر وَلَا تُضَوْرُوْهُنَّا لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّا اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو تو یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی چیز کپڑے اور ان کا خرچہ اور رہائش کی جگہ ان تین چیزوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اس بات کی طرف بھی ارشاد فرمایا کہ کون کتنی مقدار میں خرچ کرے گا انشاءاللہ آئندہ اس پر ڈیٹیل ہم معلوم کریں گے اور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نانو نفقہ کے حوالے سے یعنی ماں تحت جو بیوی ہوتی ہے اس کے خرچے کے حوالے سے ارشاد فرمایا مسلم شریف میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ ودا کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کہ وہ تمہارے پاس قیدی کی مثل ہیں اللہ تعالی کی امانت کے ساتھ تم نے ان کو لیا اور اللہ تعالی کے کلیمے کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا تمہارا ان پر اب دونوں کی ذمہ داریاں پھر حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئیں کہ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بچھونوں پر یعنی تمہارے مکانوں میں ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم نہ پسند کرتے ہو اور اگر ایسا کریں تو تم اس طرح مار سکتے ہو جس سے حڈی نہ ٹوٹے یعنی ضرب شدید نہ ہو اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں کھانے اور پہننے کو دسپور کے موافق دو تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی بیان فرمایا عورت کا شوہر کے مکان میں کس کو آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا ان سب چیزوں کو بھی بیان فرمایا اور ایک حدیث مبارکہ حضرت جابر بن سمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب خدا کسی کو مال دے تو خود اپنے اور گھر والوں پر خرج کرے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اپنے آپ پر بھی خرج کرنا چاہئے اور اس کے ماہ تحت جو افراد ہیں جو اس کے آیال میں شامل ہیں ان پر بھی اللہ کا دیا ہوا مال خرج کرے ماشاءاللہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں یعنی یہ سمجھا جائے حضور کہ نانو نفقہ جو ہے ہر شوہر پر اپنی بیوی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی یہ اخراجات جو ضروری اخراجاتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے تو بیسیکلی نانو نفقہ کا آپ نے مطلب سمجھ لیا ٹاپک یہ ہے کہ مرد پر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اپنی عورت کو پروائیڈ کرنا مہیا کرنا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے سنیں گے بہت سارے لوگ بلکل خیال نہیں رکھتے اور اپنی ازواج کو اپنی زوجہ کو بلکل ضروریات زندگی کی چیزیں بھی نہیں دیتے اور وہ تکلیف میں زندگی گزارتی ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی حضور کیا کچھ فضائل بھی ہیں آپ نے احکام تو بیان کر دیئے کہ مرد کو کرنا کیا چاہیے لیکن اگر کوئی اپنی گھر والوں کا خیال رکھتا ہے انہیں آسانیہ مہیا کرتا ہے تو کیا اس کے لئے کچھ برکتیں ہیں کچھ فضائل بیان ہوئے اور جو بلکل نہیں کرتے خیال ہی نہیں رکھتے بلکل ایک ظالمانہ انداز ہوتا ہے خود خائیں گے پییں گے اپنے بچوں کی امی کو کچھ نہیں دیں گے بچوں کے اوپر کچھ خرچ نہیں کریں گے ان لوگوں کے لئے کوئی وعیدے بھی ہیں تو ارشاد فرمایا بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو کچھ اپنے اہل پر خرج کریں اور نیت ثواب کی ہو خرج کریں اور نیت ثواب کی ہو تو یہ اس کے لئے صدقہ ہے ماشاءاللہ جو کچھ وہ اپنے اہل پر خرج کر رہا ہے اور ثواب کی بھی نیت ہے تو انشاءاللہ اس کا یہ خرج کرنا صدقہ ہوگا صدقے کے جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ اس مسلمان کو حاصل ہوں گے ایک ذمہ دار مسلمان اپنے اہل و عیال پر خرج کرتا ہی ہے ذمہ داری سمجھتے ہوئے بھی لیکن حصول رضا مولا کی خاطر اگر وہ یہ کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اب اس نیت کے ساتھ اگر وہ خرج کرے گا تو حکم خدا بندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرامین پر عمل کرنے کی نیت سے اس کا یہ عمل باعث سواب بھی منے گا ایک اور حدیث میں اس میں اضافہ یہ کر دو شاید ناظرین کے لئے اور آسانی ہو جائے کہ مثال کے طور پر کوئی اپنے گھر والوں کے لئے فروٹ لے کے جا رہا ہے گھر کی کوئی چیز لے کے جا رہا ہے خانے پینے کی اشیاء لے کے جا رہا ہے گھر والوں کے لئے سودا سلف لے کے جا رہا ہے اور جاتے وقت یہ نیت کر لے کہ چونکہ شریعت نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ گھر والوں کی خیر خائی کی جائے اللہ کا حکم ہے تو اس پر سواب کی نیت کر لے تو اب یہ فروٹ لے جانا گھر والوں کے لئے سامان لے جانا یہ بھی سواب کا باعث بن جائے یہ سب سواب کا کہانے ہیں اب جیسے موسم سرما ہے تو اس کے حوالے سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ فراہم کرے تو اس طرح گھر والوں کا دلگی کرتے ہیں لیکن نیت ذمہ داری کے میں ذمہ داری ہے بس نبھا رہا ہوں یہ نہیں اس لیے نبھا رہا ہوں کہ مجھے میرے رب تعالی نے اور میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمائے تو یہ ذمہ داری اب نبھا رہا ہوں تو انشاءاللہ تو دل اس پر سواب کی امید اس پر دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو وہ جو امیر علیہ السلام بار بار ذہن دیتے ہیں نیتوں کے حوالے سے کہ نیت کر لی تو اب یہ کام کری رہے ہیں اور ساری زندگی کر رہے ہیں سواب ہی سواب ملتا رہے گا صبح سے شام تک مطلب کمارا کماتا ہے شام کو گھر والوں کے لئے کچھ لے کر جاتا ہے تو اب یہاں نیت اچھی ہو کہ رب کے حکم کو بجا لارہا ہوں تو سواب مل جائے گا سواب کی لیت کر لے دوسرا یہاں پر ایک اور فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جو بعض اوقات انسان جو آپ نے کہا نا بوجھ سمجھ کر پریشانی سمجھ کر ذمہ داری سمجھ کر کیا کریں جناب اب شادی ہو گئی ہے تو سب کرنا ہی پڑے گا لیکن اب چونکہ سواب ملے گا اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو انشاءاللہ وہ خوش دلی کے ساتھ بھی کرنا شروع ہو جائے گا بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم ایک اہم مقصد سامنے رکھتے ہیں تو مشکل کام بھی ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے جب مقصد نہیں ہوگا تو پھر مشکل کام اور مشکل ہو جائے گا ایک اور حدیث میں مبارکہ حضرت سعیدون سعید بن ابی وقع صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو کچھ تو خرج کرے گا وہ تیرے لئے صدقہ ہے یہاں تک کہ لقمہ جو بیوی کے موں میں اٹھا کر دے دے وہ بھی صدقہ ہے وہ بھی صدقہ ہے تو یعنی ایک آدمی جو اپنی بیوی کو کھانا دے رہا ہے اب اس کے اندر جیسے ایک لقمہ جو اس کے موں میں دے دے اس سے ایک تو پیار اور محبت اور پیدا ہوگی جب مرد اور عورت دونوں میں محبت ہوگی تو یہ اولاد کی تربیت اچھی ہوگی جب مرد عورت میں محبت نہ ہو تو پھر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی دھر میں پرکت بھی نہیں رہتی ہے تو اس طرح اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کا دل خوش کرنے کے لیے ایک مرد اگر اس لقمہ بھی اٹھا کے دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے اور وہاں بھی ثواب کی نیت دل جو ہی کی نیت انشاءاللہ حضور علیہ السب ثواب اگر نیتیں درست ہو جائیں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ لِكُلِّمْ وِإِمْمَانَوَا عمال کا دارمدار نیت پر ہے اور جو آدمی نیت کرتا ہے اس کو وہ ملے گا تو یہ اچھی نیت کر انشاءاللہ حضور علیہ آپ کا یہ بوجھ ہلکا ہوگا ذہنی طور پر آپ کو ٹینشن نہیں رہے گی چونکہ آپ کے آگے ایک مقصد ہے حصولِ جنت حصولِ ثواب تو یہ سب کام انشاءاللہ آسان ہوں گے اور مزید گھر کا ماحول اچھا ہوگا جب آپ خوشدلی سے کما کے لائیں گے تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا اور انشاءاللہ ثواب کا امبار لگ جائے گا ثواب کی بات ہو گئی دیتوں کی درستی کی بات ہو گئی صدقہ اور یہ نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں لیکن اگر کوئی نہیں کرتا کچھ لوگ واقعی دلکل ٹیک کیر کرتے ہی نہیں ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم شادی کر کے آئے ہیں کسی کی بیٹ پٹی کو گھر لے کر آئے ہیں وہ بیچاری گھر پہ بیٹھی ہے بس کچھ دینا ہی نہیں ہے تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ عمل بھی باعث ہے دل آزار ہوتا ہے اور اس صورت میں آپ کے ماہ تحت کو جب آپ تکلیف دیں گے جبکہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائیں اور اس کو آپ نہیں دیں گے تو یہ عمل نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو گناہگار ہونے کے لئے اتنا کافی ہے آدمی کو گناہگار ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جس کا کھانا اس کے ذمہ ہو اسے کھانے نہ دے جس کا کھانا اس کے ذمہ ہے اسے کھانے کو نہ دے یہ بات آدمی کو گناہگار بنانے کے لئے کافی تو یہ معاملات واقعیتاً بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں تحت جیسے بیوی ہے تو بیوی کا خرچہ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ بھوکی ہے کیسی ہے کما سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں لیکن نہیں کماتے نہیں کھلاتے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے یہاں سائر ہے کہ بات چونکہ نانو نفقہ کے حوالے سے ورنہ تو ٹاپک اور وسیع کریں تو یہی بچوں کا خیال پھر ماں باپ کا خیال بہت سارے اس میں ٹاپکس ہیں لیکن چونکہ ہم چل رہے ہیں ایک نکاح ہی کے یوں سمجھے سیکوینس کے اندر ایک تسلسل کے اندر تو پہلے نکاح اور پھر اب تک مہر اور آج نانو نفقہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ خیال ہمیں سب کا رکھنا ہے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے ماں باپ ہیں تو ماں باپ اس سے بڑھ کر جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑھا کیا انہی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر زندگی کیسی فضول بن جائے گی بہرحال آپ نے وعیدیں بھی سنی احادیث فضائل کے بھی سنیں نیتوں کی درستی کر لیں تو جو روزانہ جو گھر لے کے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ نے چاہا سواب ہو جائے گا حضور یہ بتائیں کہ یہ بیوی کا جو نانو نفقہ ہے یہ نکاح ہوتے ہی لازم ہوتا ہے یا رخصتی کے بعد لازم ہوتا ہے اسی کا نکاح ہو گیا رخصتی یہ بھی ایک سال بعد ہے تو کیا آپ اس کے گھر پہ خانے بھی جوانے پڑیں گے دیکھیں اس کے اندر نانو نفقہ یہ ہے عورت کا شوہر کے گھر میں رہنے کا بدلہ چونکہ حدیث مبارکہ میں جیسے بتایا گیا کہ عورتیں تمہارے ہاں قیدی کے مثل ہیں تو جس طرح قیدی کو ہم نے قید کر لیا تو اب اس کا کھانا پینا ضروری چیز اس کو مہجہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح ایک عورت جب شوہر کے گھر میں آتی ہے تو اب اس کا شوہر کے گھر میں رہنے کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو کھانے پینے کی چیز پروائیڈ کی جائے تو یہ نانو نفقہ بنیادی طور پہ جب عورت شوہر کے گھر رخصت ہو کر آئے گی اب شوہر کے ذمہ داری میں داخل ہے کہ اس عورت کے نانو نفقہ کا احتمام کرے لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی اور یہ رخصتی میں عورت تو تیار ہے آنے کے لئے اور شوہر کی طرف سے ہی مطلب دھیل ہے کہ ابھی نہیں دو سال بعد جیسے بعض اوقات دیسہ ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے رخصتی نہ لینے کا معاملہ ہوتا ہے کہ میں بھی کمالوں میں یہ کچھ کرلوں یا بھی باہر کا چکل لگا لوں پھر واپس آؤں گا تو اس طرح اگر عورت تیار ہے رخصتی کے لئے اور شوہر اس پہ ابھی کال مطول سے کام لے رہا ہے تو عورت اپنے نانو نفقہ کا مطالبہ کر سکتی ہے رخصتی سے پہلے بھی کر سکتی ہے کہ یہاں پر رخصتی سے رکنا عورت کی طرف سے نہیں پائے جارہا وہ اگری ہے لڑکی والے تیار ہیں فتح و رضو شریف میں ایک سوال اس نوعیت کا کیا گیا کہ چار سال ہو گئے اور رخصتی نہیں لے رہا اور وہ کمانے کے لئے باہر گیا ہوا ہے اس دوران ماں باپ نے جو لڑکی پہ خرچ کیا تو اس کا کیا حکم ہے کیا وہ چار سال کا خرچہ شوہر سے لے سکتے ہیں تو ماں باپ جو خرچ کریں گے اپنی بچی پر اس کا مطالبہ چار سال میں جو کچھ بھی خرچ ہو چکا ہے اس کا مطالبہ شوہر سے نہیں کر سکتے لیکن لڑکی مطالبہ کر سکتی ہے کب جبکہ ان دونوں کے مابین تے ہو چکا ہو کہ میں آپ کو منتھلی پانچ ہزار روپے دوں گا اب نہیں دیے عورت اسی دوران وقت گزارے جا رہی ہے تو اب وہ چاہے اپنے پلے سے کھائے یا ماں باپ کھلائیں اس طرح جو مہینے گزرتے چلے آئیں گے باہم تے ہونے کے بعد تو اب پچھلے زمانے کا بھی عورت مطالبہ کر سکے گی چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو لیکن رکاوٹ عورت کی طرف سے نہ ہو شوہر کی طرف سے اچھا اب نورملی یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے وقت یہ تے ہو جاتا ہے کہ ایک سال بعد رخصتی کریں گے یا دو سال بعد رخصتی کریں گے یا باہم رضابندی سے تے کر لیں گے کہ کب رخصتی کرنی ہے تو اب جو یہ ایک ڈیڑھ سال نکلے گا چونکہ یہ باہم رضابندی سے نکل رہا ہے تو اب نانو نفکہ واجب نہیں ہے اب اس میں عورت مطالبہ کر سکتی ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے ممانت نہ ہو رخصتی کے حوالے سے تو مطالبہ کر سکتی ہے لیکن اگر اس نے مطالبہ نہیں کیا اور یہ بھی تے نہیں ہوا کہ شوہر پر ویک کتنا دے گا پرمند کتنا دے گا یہ بھی تے نہیں ہوا تو اس دورہ اگر سال ڈیڑھ سال کا باہم رضابندی سے یہ افتہ بزر جاتا ہے تو اس درمیانی عرصے کا مطالبہ لڑکی نہیں کرے گی اچھا ابھی تک تو بات ہوئی لڑکی والوں کی فیور کی جو ازواج ہیں ان کی اور شوہروں کے ظلم کی اب ذرا طول صحیح یہ اس طرف آ جاتے ہیں تصویر کے دو روخیں ظاہر ہیں سارے ہی شوہر ظالم نہیں اور سارے ہی وہ مظلوم نہیں ہیں اب شوہر پر بھی کوئی ایک لیمٹ ہے خرچ کرنے کی اب وہ جناب مطالبہ یہ ہے کہ جناب یہ بھی نہیں دیتا وہ بھی نہیں دیتا میں یہ بھی چاہتی ہوں مجھے وہ بھی چاہیے اب وہ غریب آدمی اس کی سیلری تھوڑی سی ہے ظاہر ہے اس میں سے ایک مختصری رقم وہ دے سکتا اس کے مطالبی ختم نہیں ہوتے اور وہ اگر آپ کے پاس دار و لفتہ آ جائیں اور کہیں کہ جناب وہ ہمارا شوہر تو ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہوں گے تو آج سوال یہ ہے کہ کتنا دینا لازم ہے ایک شوہر کو اپنی بیوی کی دیکھیں اس کے اندر شریعت متحرہ نے مرد اور عورت دونوں کی مالی حیثیت کو سامنے رکھا ہے قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا نا کہ گنجائش والا وسط والا اپنی وسط کے مطابق خرچ کریں اور جس کا رزق تنگ ہے تو وہ اس کے مطابق خرچ کریں تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں مالدار ہیں جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھرانے دونوں اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں تو اب ان دونوں کے مابین اگر نکا ہوا امیر مرد امیر عورت تو اب اس عورت کو جو نانو نفقہ ہوگا یعنی لباس اس کو کھانے پینے کی اشیا وہی فرام کی جائیں گے جو امیر لوگوں کے ہاں کھائی جاتی ہیں ان کے حضب حال جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مابین جو کھانا کھلانے کپڑے پہنانے کا عمل ہوتا ہے جتنا مہنگا کپڑا پہنائے جاتا ہے وہ یہ پہنائے گا جتنی اندہ چیزیں کھلائی جاتی ہیں وہ کھلائے گا اگر دونوں غریب ہیں تو غریب آدمی کتنے روپے والا لباس پہنتا ہے اس کے گھر کی عورتیں کتنے مہنگا لباس یا سستہ لباس پہنتی ہیں تو اس عورت وہ بھی غریب ہیں تو وہ بھی اپنے میکے میں کس طرح کا لباس پہنتی تھی تو اس نویت کا موتدل لباس اس کو دینا ہوگا جو دونوں کے حضب حال ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرق ہوتا ہے کہ مرد غریب اور عورت امیر ہیں امیر گھرانے سے آئی ہوتی ہے اب چونکہ وہ امیر گھرانے سے آئی ہے کچھ اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ اپنا لیویل نیچے رکھے اور چونکہ امیر گھرانے سے لے کر آئے ہو آپ ایک لڑکی اب آپ کو تھوڑا سا اپنا میار بلند کرنا پڑے گا شوہر کے ہاں اگر دال سبزیاں یہی کھائی جاتی ہوں اور لڑکی اس طرح کی غزہ کھانے کی عادی نہیں تھی تو آپ کو تھوڑا چکن کا بھی احتمام کرنا پڑے گا کبھی آپ گوش بنا رہیں کبھی بریانی لیکن جب آپ نے چادر بھی جتنی اتنا ہی پاؤں پھیلانا تھا شاندی کبنے سے پہلے سوچنا تھا کہ کہاں سے لے کر آرہے ہیں اب شوہر لے کر آرہا امیر گھرانے کی اب یہ اس کو روٹیاں اپنے گھرانے کی کھلائے گا تو یہ ذہنی طور پہ لڑکی کو کوف میں مبتلا ہو جائے گی اور یہ رشتہ کمپرومائز بہت اچھی بات ہے لڑکی کو بھی کرنی ہوگی کہ جب وہ بھی سوچ رہی ہے کہ میں غریب گھرانے میں جا رہی ہوں تو جو سکھ اور جو اس لیول کو بھی نیچے آنا ہوگا اور شوہر کو بھی اس کا تھوڑا سا ایکسٹرا خیال رکھنا ہوگا اچھا اب اسی طرح الٹا ہو تو اس کا الٹ ہو جائے جیسے لڑکا امیر گھرانے کا ہے اور لڑکی غریب گھرانے کی تو ایسا نہیں ہوگا یعنی یہاں پر بھی مرد کو معتدل غزہ فرام کرنی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی چیزیں مہیا کرے یا آپ کے بچوں کی ماں بنے گی سبحان اللہ جب آپ اس کی دل جوئی کریں گے اور آپ نے حدیثوں بارکہ سنی کہ جو لکمہ بیوی کے موں میں جائے گا تو وہ ستکہ ہوگا تو اپنی بیوی کے موں میں وہ چیزیں کھلائیں جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں انشاءاللہ جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں بیوی کے لئے پسند کریں گے تو بیوی بھی آپ کے لئے وہ پسند کریں گے کیا بات ہے یہ بہت خوبصورت بات پتا چلی ہے پچھلے سلسلے میں بھی یہ بات بہت خل کر سامنے آئی تھی کہ اسلام میں عورت کے کیسے کیسے حقوق بیان ہوئے ہیں عورت کو کتنا سپورٹیو یوں سمجھئے کہ قوانین ہیں اسلام کے جو عورت کو تحفظ کرتے ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق کا تحفظ نہیں اور کون سا مذہب ہوگا جس میں اتنی وضاحت کے ساتھ ہم نے مہر میں بھی سنا اب یہاں عورت اگر امیر ہے مرد غریب ہے تو مرد کو کہا جا رہا ہے کہ پھر عورت کا اپنے گھرانے سے زیادہ خیال رکھو لیکن اگر عورت غریب ہے اور مرد امیر ہے تو مرد کو یہی سکھایا جا رہا ہے جیتے تمہارے گھرانے میں اچھا کھانا اور اچھے لباس پہنے جاتے ہیں اس غریب عورت کو بھی وہ دو تاکہ اس کو اور خوشی حاصل ہو وہ تمہارے بچوں کی ماں بنے گی سبحان اللہ یہ دیکھیں میری پیارے اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں کہ اسلام کس طرح عورت کے حقوق کی تحفظ فرامی کرتا ہے ہمیں اب چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کریں چلتے ہیں آپ کی کالج کی طرف دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر شوہر اپنی بیوی کو وقت بہت چیز میں یہ کلتا ہے کھانا پینا روٹی کپڑے وغیرہ لے کر دیتا ہے مگر بیوی ہر وقت پیسے مانگی رہتی ہے اگر شوہر نہ دے تو وہ خود جیب سے نکال لے یہ کیسا ہے اچھا بھائی جیب سے نکال لے تو کیسا ہے بلکل بتائیں گے آپ کو چلیں اگلی کال دے دیں میں گولی مارد کل بہر کے علاقے سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں بیوی کا نان نفقہ شوہر پر فرض ہے اگر شوہر کم کماتا ہو یا بیوی زیادہ کماتی ہو تو جب بھی شوہر بیوی کا نان نفقہ اس پر فرض ہوگا یا فرض نہیں ہو بہت انٹرسٹنگ کوئی بیوی بھی جوب کرتی ہو یا کام کرتے ہو اور شوہر سے زیادہ کماتی ہو پھر کیا ہوگا بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلی کال دے دیجئے السلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عزیم ہے میں سوال کرنا کیاتا ہوں اگر کسی کی بیوی بچے یہ فرمائش کریں کہ ہم آج ہوتل پر باہر کھانا کھائیں گے ہمیں باہر لے جا کے کھانا کھلاو تو کیا شوہر کھلائے گا اس کو لے جا جی ہوتل کا کھانا کھلانا کیا وہ بھی نان نفقہ میں شامل ہے کے نہیں دیکھیں لوگ توجہ سے سن رہے ہیں اور بڑے لگتا ہے گھر میں اس وقت مشورے شروع ہو گئے ہوں گے اسلامی بہنوں نے اسلامی بھائیوں کو بٹھا دیا ہوگا اب اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو بٹھائیں گے لگتا ہے دہرحال شوہر وقت پر چیزیں مہیا کر دیتا ہے پھر بھی پیسے مانگتی رہتی ہے بار بار مانگتی رہتی ہے نہیں دیتا تو جب سے نکال لیتی ہے اب کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس میں بنیادی طور پر جیسے ہم نے کہا کہ مالدار دونوں ہیں تو مالداروں جیسا نفقہ غریب ہیں تو غریب آنا نفقہ اور اگر فرق ہے دونوں میں میری غریبی کا تو متوسط الحال نفقہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور نفقے میں بنیادی طور پر شامل جو چیزیں ہیں وہ ہیں کھانے کی اشیاء فرام کرنا یعنی بھوکا نہ رکھنا اور عورت کو کپڑے مہیا کرنا اور رہائش کا مندوبست کرنا اب یہ کہنا کہ یہ جیسے سائل نے کہا کہ میں کھانے پینے کی اشیاء تو فرام کرتا ہوں یعنی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہیں لیکن پھر بھی پیسے مانگتی ہیں اب پھر بھی پیسے مانگنا اپنی مو جیسے کسی وہ چھالیا کھانی گیا دا تھے جس کو پان کھانا ہے چوکلیٹ کھانے آئس کریم کھانی ہے کافیس کھانی ہے یہ بھی مرد کے ذمہ ہیں یہ نان نفقے میں شامل نہیں ہے پہلے زمانے میں اور اب بھی بعض قبائل کے اندر بعض خانداروں میں ایسا جس میں عورتیں پان گھٹکہ بھی کھاتی ہیں سیگریٹے بھی پیتی ہیں ان کو تو بلکہ بند پیسے کر دینے سے یہ اخراجات مرد کے عورت لازم نہیں ہیں یعنی یہ ضروریات زندگی سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بغیر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو یہ اگر مرد پرام کرتا ہے تو اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اور اگر شوہر اس طرح کی چیزیں ہیں جو اضافی ہیں یہ اگر نہیں دیتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد ظالم ہیں یعنی اس طرح کی چیزوں کو ہمارے عرفیں جیب خرچی کہا جاتا ہے جو پرسنل ایک عورت کو استعمال کے لیے دیا جاتا ہے تو اگر شوہر وہ نہیں کرتا لیکن کھانے پینے میں کمی نہیں ہے اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے کبھی بھوکی نہیں سوتی کبھی بھوکی نہیں رہتی تو اس کو بنیادی ضرورت شوہر پوری کر رہا ہے لیکن اضافی چیزیں شوہر کے اوپر لازم نہیں ہیں اگر وہ دیتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں جیب سے نکال لیتی ہے تو شوہر کا مال ہے جناب کوئی بات نہیں نکال لیں شوہر بات میں جاتا ہے بس میں کرائے کے وقت جیب میں آٹھ ڈالتا ہے تو پیسے میں ایسے ہی نہیں ہوتے پتہ تلو اندر کرائے لے لیا گیا اب وہ کیا کرے اب ایسی صورت میں دیکھیں بیوی جیب سے نکال سکتی ہے اس کی بھی سوڑتا ہے وہ کب جیسے شوہر ہے وہ کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں لارہا جیب میں پیسے رکھ کے بیٹھا ہے اب اس کی نین کا انتظار ہو رہا ہے کہ کت سوئے اور جیب خالی کی جائے تو ایسی صورت میں جس کو کہیں کہ چوری کر لینا تو یہ عورت اپنا حق لے رہی ہے یعنی جیسے آپ نے جو بتایا اتنی ضرورت کی چیز لے سکتی ہے تو یہ عورت اپنا حق لے رہی ہے اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چوری کی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں ایک حدیث مبارکہ اسی زمن میں صحیح ہیں ان بخاری اور مسلم عدد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہند بنت عطبہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان یعنی جو ان کے شہر تھے یہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ مجھے اتنا نفکہ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو مگر اس صورت میں کہ ان کی بغیر اطلاع میں کچھ لے لوں تو وہ سوال یہی کرنے آئیں کہ آیا اس طرح میرا لینا کیسا ہے تو فرمایا کہ اس کے مال میں سے اتنا تو لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بچوں کو دستور کے موافق خرچ کے لیے کافی ہو یعنی جیسے عرض کیا ہے نا کہ وہ چیزیں کہ جو کھانے کی ہیں اور آپ کو کھانا نہیں مل رہا بچوں کو کھانے کے لیے شوہر کچھ نہیں دی رہا پیسے سمال کے رکھے ہوئے ہیں تو اس کی جیب سے یوں پیسہ بغیر اطلاع دیے نکالا جا سکتا ہے یہ عورت کا اور بچوں کا حق ہے لیکن بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہیں پھر نہیں نکالیں میک اپ کے لیے پیسے نہیں دے رہا تو اب نکالنے کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ساری باتوں سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ گاڑی کے دو پئیے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اگر شوہر تنگ دست ہے تو بی بی اس کے ساتھ کچھ کپرومائز کرے شوہر کو بھی اپنے گھر والوں کا جس قدر ہو سکے خیال رکھنا چاہیے جہاں تک یہ پیسے کی بات آئی بغیر اجازت بلکل رقم نہیں نکالنا چاہیے یہ شاید میں جملہ کہہ کر کئی جو شوہر ہوں گے ان کے دل کی دعا لے رہا ہوں گا کئی موقعوں پر واقعی بڑی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جیب خالی ہوتی ہے اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہوگا بہرال لیکن اگر واقعی ایسی نویت ہے جو بتایا گیا کہ ضرورت دے رہی دے ہی دی رہا اور خانے کوئی نہیں ہیں بھوکی بیٹھی ہیں عورت اور اس کے بچے تو اتنی جتنی شریعت نے اجازت دی ہے وہ رقم نکالی جا سکتی ہے نکال لے یا گھر کا ضرورت سے زائر سامان جو شوہر کی ملک ہے وہ ضرورت سے زائر ہے ان سازو سامان کو بیچ کر بھی وہ اپنا گزر اوقات کر سکتے یہ سب ان صورتوں میں کہ جہاں واجی بھی نان و نفقہ شوہر نہ دیتا ہو اضافی نہ دے تو وہ چیزیں جیب خرچی کے لیے اگر شوہر نہیں دیتا تو اب نہیں نکالا جائے گا جی حضور یہ سوال کا جواب بھی ہوگی اگلی سوال بھی بڑا انٹرسٹ تھا باب المدینہ کے علاقے سے تھا کہ نان نفقہ یعنی کیا شوہر کم کماتا ہے بیوی بھی کام کاج کرتی ہے وہ زیادہ کماتی ہے تو کیا اب بھی شوہر پر نان نفقہ ہوگا یا بیوی نان نفقہ دے گی یہ میں اضافہ کر دوں دیکھیں شریعت متحرہ نے عورت پہ لازم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کریں یعنی اس کے گھر میں جائے اب جیسا وہ شریعت کے مطابق رکھنا چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے شوہر پہ لازم ہے کہ جب ایک عورت تمہاری موطیو فرما بردار ہے تو اس کا نان نفقہ برداشت کرے عورت کماتی ہے شوہر بھی کماتا ہے لیکن اب اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مہینے کا خرچہ جیسے بیس ہزار ہے تو شوہر کی آمدنی دس ہزار اب یہ عورت سے کہے گا بکیا دس ہزار تم پورے کرو گیز بجلی کے بل تم نے بھرنے اس کے لئے کام کرو مکان کا کرایات تم نے دینا ہے تو یہ عورت پہ شریعت متحرہ نے لازم نہیں کیا ان چیزوں کو اگر عورت خوشی کے ساتھ جیسے آپ نے کہا نا کہ مرد عورت گاڑی کے دو پئی ہیں گاڑی کا لوٹ دونوں پہ تو عورت پہ لازم نہیں ہے یہ اخراجات لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی ہمالی حیثیت سے واقعیتا اس کو علم ہے کہ یہ ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی اتنا ہی کما پا رہے ہیں تو اب یہ عورت بھی محنت کر رہی ہے کما رہی ہے جائز نوکری کر رہی ہے جائز طریقے سے جاتی ہے جائز طریقے سے آتی ہے تو اب یہ اپنے گھر کا خرچہ آدھا برداشت کر دی ہے مکس کر کے برداشت کر دی ہے تو اس میں شوہر کا ہاتھ بٹانے میں اچھی نیت کر لے اس کو ثواب ملے گا لیکن لازم عورت پہ نہیں ہے شوہر پر ہی ہے اگر یہ ازراع تبرو اور احسان بھلائی خرچ کرے تو مطالبہ نہیں کر سکتی لیکن اگر یہ تے ہو جائے کہ جتنا بھی خرچہ کر رہی ہوں یہ سب کرز ہے کرز ہے اور لکھاو ہے اس مہینے اتنے دیئے اس مہینے اتنے اور جب آپ کی بی سی کھلے گئے سب لوٹانے تو اس طرح آپ ہی یہ لوٹائے مجھے تو حضرت آپ مسائل بیان کر رہے ہیں اور مجھے اسلامیک فیملی سسٹم کی خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں یہاں وہ لوگ غور کریں کہ جو مغربی معاشرے کی بہت تعریف کرتے ہیں وہاں کے مساوات کی بڑی بات کرتے ہیں ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں مرد و عورت دناب ساتھ ہونے چاہیے اس کی بات کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اب دنیا میں یہ کانسپٹ بنتا جا رہا ہے کہ ایوری بڑی شوڈ ورک ہر بندہ گھر کا کام کرے اور اپنے گھر کو چلائے مرد بھی کماتا ہے عورت بھی کماتی ہے دونوں مل کے جناب گھر کو چلاتے ہیں وہاں یہ کانسپٹ دیا جا رہا ہے اور اسلام کا اصول دیکھیں کہ عورت پر لازم نہیں ہے مرد کے یہ یہ گھر کے جو اخراجاتیں کرنا یہ مرد ہی پر لازم ہیں عورت گھر میں ٹھہرے اور وہ کام کرے تو یہ عورت کے لیے کتنی مرد پر سکون رہنے والی بات ہے کہ اس پر یہ تمام چیزیں لازم نہیں ہے لیکن وہاں مساوات کے نام پر عورت کو بھی جناب بازار کی زینت برائے جا رہا ہے یاد رہے ہم جوب کرنے کو یا عورت کے جائز کام کرنے کو منع نہیں کہہ رہے اس کی یقینا کچھ قیودات ہیں عالی حضرت نے اس کی شرائط بیان کی ہیں اس کے تحت یہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن اگر عورت اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ مجھے زیادہ سیکیورٹی زیادہ آسانی اور زیادہ سہولت اگر ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کے اندر ہی ہیں اسلامی معاشرے کے اندر ہی ہیں اسی سے ملتا جلتا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یوکے سے ہمیں میسج کے ذریعہ آیا ہے کہ بعض اوقات شادیاں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ یوکے میں ہے یا غیر بیرون ملک میں ہے تو اب لڑکا جب وہاں پہنچا تو اب اس نے کوئی نان نفکہ نہیں دینا بلکہ سارا خرچہ سسرال والے اٹھا رہے ہیں جس کو دوسرے لفظہ میں گھر داماد کہہ لیں اب وہ جب آپ گھر میں ہی رہ رہے ہیں اور کھانا بنا سب چیزوں وہی سے مل رہی ہیں تو اب نان نفکے والا مسئلہ کیا ہوگا اس میں اندر ذمہ داری تو شوہر کی ہی ہے اصوری طور پر اور گھر داماد بننا یہ کوئی اچھی اچھا وصف نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو مرد کی جو حاکمیت ہے اس کو بہت ذت پڑتی ہے اب بیوی کھانا تیار نہیں کر رہی ہے کچھ بول نہیں سکتا آپ گھر داماد ہیں اچھا یہ کسی معاملے میں سختی کرنا چاہتا ہے سامنے سے لوگ سا جاتا ہے گھر سے نکال دوں گی جائے گا جیسے ہوتا ہے یہ کہ مرد عورت اگر آپ ذہنی ہمانگی نہیں ہو رہی ناچاکی ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے لیے لڑکی کو میکے بھیج دیا جاتا ہے یہاں مرد بیکے جائے گا کہاں جائے گا اب یہی میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لڑائی جھگڑے کا بعض وقت ایک اچھا موڈ بن جاتا ہے کہ جب لڑکی میکے چڑے گئی تو اس کے میکے والے بھی اس کو سمجھاتے ہیں یوں دوری دوری محبت کی وجہ بن جاتا ہے لیکن یہاں مرد جائے گا یا عورت یہ کون جائے گا یہ بڑا ہوئی وہ ہی بتائیں گے جو رہتے ہیں لیکن اب کیا نکاح تو ہو جائے گا گھر داماد بنتا ہے نکاح ہو گیا گھر داماد بننا یہ اچھا وست نہیں ہے نکاح ہو جائے گا اب جو شوہر کی ذمہ داریاں تھی وہ اس ذمہ داری سے فارق کر دیا گیا ہے گویا آپ یہاں پہ رہیں اور یہی پہ وقت گزاریں تو اس طرح کرنے سے جو اس کی ذمہ داری تھی وہ تو عورت کی طرف سے گویا معافی تلافی ہو گئی لیکن یہ اچھا وست نہیں ہے اور ایسی ایک خبر ہمارے دارو لکتا میں بھی اس طرح کے مسائل آئے تھے کہ مرد عورت کے جھگڑے یا ذہنیاں مانگی نہ ہو پائی ناچاکی کی وجہ سے اب کھچاؤ بھوچ چل جاتا مرد کام پہ گیا وہ یہ گھر سامان والی ترکیت گھر داماد یا گھر سامان کے ساتھ جو نکا ہوتا ہے تو اس ترکیت کے مطابق نکا ہوا تھا مرد گیا کام پہ تھوڑا لڑ بھلکے گیا ہوگا اس کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو گھر میں لگا ہوا ہے تالہ مرد کا سادہ و سامان اندر لڑکی اپنے میکے پہنچی لیا مرد پریشان ہے کہ میری ضرورت کی چیزیں تو گھر کے اندر ہی رہ گئی اب وہ لڑکی سے رابطہ کر رہا تو میں نہیں آ رہی جواب یہ مل رہا ہوگا میرا گھر ہے اب یہاں پہ کتنی رسوائی ہے اس آدمی تو یہ مناسب نہیں ہے شریعت مطابق نے جو چیزیں لازم کی ہیں کہ مرد عورت کا خرچہ اٹھائے اس کو رہائش مہیا کرے اس کے نان و نفقے کا احتمام کرے اس کے اندر مرد کی ذمہ داری ہے اور عورت کا حکم یہ ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم اور سیدہ فاطمہ تظہرہ ان دونوں کے مابین کاموں کی تقسیم فرمائی در مختار کے اندر یہ بات منقول ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے فرمایا کہ باہر کے کام تم نے کرنا ہے اب باہر کے کام کیا ہوتے ہیں کاما کے لانا یہ کام تم نے کرنا ہے اب مرد جو کما کے لائے آئے اب اس کو پکا کے دینا گھرے لو سفائی ستھرائیے بچوں کی ذمہ داریاں یہ کام فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگے کہ گھر کے کام تم نے کرنا ہے گھر کے باہر کے کام حضرت علی سے فرمایے کہ تم نے کرنا ہے تو یہی چیز اسلام ہمیں دے رہی ہے کہ مرد باہر کے کاموں کا کفیل بنے اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے اور ایک اچھی زندگی بسر کرے اچھا اس میں گھر دعوان میں بعض وقت ایک تھوڑی سی قابل عزت صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بلا تو لیا اپنے پاس رخ بھی لیا بغیر اپنے ہی کسی کام نے یا کہیں نوکری پہ لگا دیا یا اپنے ہی کسی بزنس کا کوئی حصہ دے دیا کہ اب یہ کام کیا جائے تو اب باقاعدہ وہ کام خود کرنا شروع ہو گیا تو اب وہ ان پیسوں سے اگر اپنی بیوی کی کفالت کرتا ہے تو وہ کچھ پھر بھی بہتر ہے یہ بھی صورت ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی نکاح کے جوڑے کیا اس طرح کے سو فیصد جو بھی جوڑے ہیں سب کامیاب ہوتے ہیں بلاخر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے طلاق کے بعد عورت جس طرح میکے جاتی ہے تو یہ امر واپس گھر آئے گا تو یہ باہرال دونوں طرف کے معاملات ہیں سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آ رہے ہیں دسکشن ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے بحث ہوتی ہے تو واقعی اس میں کچھ نتائج اور کچھ مدنی پھول بھی ہمارے میں نکلتے ہیں اب جو اگلا سوال تھا بیوی بچے کہتے ہیں ہوتل کا کھانا کھانا ہے تو نان نفکہ میں کیا ہوتل کا کھانا بھی شامل ہے اور ان کو تو جناب جب دیکھو ہوتلی کا کھانا اچھا لگتا ہے پھر کیا کرے دیکھیں یہ ہوتل کے کھانے میں فضول خرچی ہوتی ہے فضول خرچی شور پہ واجب نہیں جو پیت ایسا کھانا جو پیت بھر دے اور اعتدال کے مطابق دونوں کے حضب حیثیت کھانا ہو تو اس طرح کی چیز شور پہ واجب ہے ہوتلنگ کرنا ہوتل پہ لے جا کے کھلانا آئس کریم کھلانے لازم نہیں ہے اگر کھلاتا ہے تو شریع حدود اور قیودات کا خیال رکھتے ہوئے یہ اپنے بچوں کو اپنے بی بی کو ہوتل پہ لے جا کے کھلا سکتا ہے لیکن پھر بھی ہوتل کے بجائے گھر پہ لا کے کھلانا پردے کے اس سارے آکام بہت مشکل ہو جائیں گے اگر ہوتل پہ گھر والوں کو لے جائے جائے لیکن سوال اب یہ ذہن میں آیا کہ ایک تو ہے نان نفقہ کی چیزیں لے کر گیا اور وہ اچھی نیت سے لے کر گیا تو ثواب ملے گا ابھی جس کو آپ نے آئس کریم کا نام دیا چوکلٹ کا نام دیا یہ تو ٹوفی ہو گئی بچوں کے لیے یا کبھی ہوتل سے یا باہر سے کوئی اچھا سا خانہ لے کر گھر پر گیا ان میں بھی کہ ثواب کی نیت وہ کر سکتا ہے کہ ان کی دل جو ہی کی نیت ہوگی ماشاءاللہ جو ان کے دل کو بھا رہی ہے پسند آرہی ہے اسی چیزوں اگر دیں گے خوش دیلی کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا چھیک ہے جناب یہ امید ہے کہ بہت سارے کوئسٹنز کلیر ہو رہے ہوں گے اگلی کالز کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد صابر اتتاری ہے اور میں بورے والا یعنی اتتار والا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر آج کل عورتیں بھی کام کرتی ہیں یعنی کہ ٹوشن پڑھاتی ہیں یا ٹیچنگ کا کام کرتی ہیں یا گورنمنٹ ہائی سکولوں میں ٹیچنگ کرواتی ہیں وہ جو پیسہ وہ کماتی ہیں وہ تنخواہ وہ آن سے وہ لیتی ہیں تو وہ تنخواہ کیا اس کا شوہر لیتا ہے ہم Very interesting question سلیں بھائی وہ تنخواہ کس کے ہاتھ میں آکے آئی گی چلیں اگلی کال دے رہا میرا نام بذر ہے اسلام آباد سے مسئلہ یہ تھا کہ یہ پوچھنے گا جو میسیس اپنے خامن کو جواب دیتی ہے گالیاں دیتی ہے سارا کچھ ہونے کے باوجب تو کیا یہ جائز ہے ہائے 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 عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے بالکل بتائیں گے اس بارے میں جواب یہ جو سابر بھائی کا سوال تھا حضور بورے ورہ اتار والا سے کہ عورت اگر کام کرے اسے تنخواہ ملتی ہے سیلری وہ کیا شوہر لے سکتا ہے یا اس کے اپنی ہوگی تیکھیں جو محنت کرتا ہے وہ ہی اس کا مالک ہوگا عجرت کا تو عورت اگر نوکری کرتی ہے جائز پیشہ اس نے اپنایا ہوا ہے تو اس سے ملنے والی تنخواہ عجرت کی وہ ہی مالک ہے شوہر اس پر قبضہ نہیں کر سکتا یا اس سے زبردستی نہیں لے سکتا بلکل کام کاج کے لیے جانے کا ذہن نہیں ہوتا بچیاں کمارہ ہی ہوتی ہیں بچیاں کمارہ ہی ہیں لیکن یہ نہیں کمارہ یہ بڑے بورے بات کہا کرتا ہے جس گھر کی عورت کمانے لگ جاتی ہے تو مرد سست پڑ جاتا ہے یا نکمہ ہو جاتا ہے برکت بچھ رہ جاتی ہے عورتوں کو چاہیے کہ یہ کام کے لیے نہ جائیں تاکہ مرد نکلے رہا تھا بہت بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ مرد نشے کر رہے ہوتے ہیں گھر والوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں اور مجبوراً بچاری عورت کو اپنے بچوں کا پیٹ پانے نکلنا پہ اس میں یہی ہے کہ عورت جب مجبوری کی حالت میں ضرورتاً کمانے جا رہی ہے تو شرائط کا لحاظ رکھے باپردہ ہو کر جائے لباس ایسا چست نہ ہو کہ جس سے جسم کی حیعت ظاہر ہو اسی طرح ایسے مقام سے نہ گزرے جہاں اس کو تنگ کیا جاتا ہو اس کے جانے آنے سے کوئی فتنہ برپا نہ ہو اور پھر بھی فوقعی کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کام تلاش کرے جو گھر بیٹھے اس کو مل رہے ہیں بلکل ایسے کام ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے ان کو مل رہے ہوتے ہیں تو فیکٹری لائن میں جانے سے بچیں گھر بیٹھے اگر یہ کام کر سکتی ہیں تو اس طرح کے سلائی کڑائی کے کام کریں امید ہے کہ کلیر ہو گیا ہوگا پیسے بیرال اسی کے ہیں جس نے محنت کی ہے اسلام آباد سے کال تیپ اگر عورت مرد کو گالیاں دیتی ہے حالانکہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے پھر بھی تو کیا یہ جائز ہے گالیاں دینا تو مسلمان کی شان نہیں ہے مرد عورت کو گالی نہ دے پہنش کلامی عورت سے نہ کرے جب مرد جو کہ حاکم ہوتا ہے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ سخت الفاظ ایسے جو گالیوں پر مشتمل ہے وہ استعمال نہ کرے تو عورت تو محکوم ہے ماتحت ہے موتی وہ فرما بردار اس کو ہونا ہے تو اس کا شوہر کے لیے گالیوں کے الفاظ استعمال کرنا تو اور سنگین ہے اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں مسلمان کو گالی دینے تو فسوق یعنی فسق اور نافرمانی کا کام قرار دیا گیا ہے تو ایسی عورت کو فوراں سے پیش رکھ توبہ کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے معافی مانگنی چاہیے شوہر کے آکام شوہر کی تو عورت کے لیے شوہر کے کتنے آکام بیان گیا ہے اتنے حقام ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا چونکہ ہماری شریعت میں منع ہو گیا ہماری شریعت سے پہلے دیگر شریعتوں میں سجدہ تازیمی کی اجازت تھی جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا لیکن ہماری شریعت متعارہ نے سکھ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنے کو روا رکھا ہے اللہ کے علاوہ نہیں حدیث کا مضمون یہ کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کیا جاتا تو عورت کا حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کریں ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یہ ہوئے کہ یعنی عورت اگر شوہر کے زخم سے نکلنے والا پیپ اور خون اس کو صاف کرے زبان سے چاٹے تب بھی حق شوہر ادا نہ ہو اس طرح کی بے شمر مضامین یہ اسلامی بہنوں کو پڑھنے چاہیے تاکہ شوہر کی اہمیت ان کو معلوم ہو اور اسلامی بھائیوں کو یہ پڑھنے چاہیے عورت کے کیا حکام ہیں تو اسی صورت میں حقوق العباد سے متعلق جو دعوت اسلامی کی کتب ہیں بلکہ 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 جو نگران شورہ کے بیانات ہیں شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اگر یہ دونوں سیڈیز حاصل کر لی جائیں یہاں ایک جملہ جو ہمارے بھائی نے فون پر کہا کہ حالانکہ سب کچھ ہونے کے باوجود گالیاں دیتی ہے تو ویسے ہوتا ایسا کم ہے معذرت کے ساتھ جو سب کچھ کرتا ہے اس کو گالیاں نہیں دعائیں ملتی ہیں عموماً تو بعض وقت ہمیں سامنے والے کا قصور تو نظر آتا ہے اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائے نا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے شور چاہتا ہے میری بیوی صحیح ہو جائے بیوی چاہتی ہے شور صحیح ہو جائے کوئی چاہتا ہے ساتھ صحیح ہو جائے ساتھ صحیح ہو جائے اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائے ایک جملہ بڑا پیارا میں نے اس لئے دن ایک تربیتی اجتماع ہو رہا تھا اس میں سنا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ پیش آئے اگر میں یہ سمجھ رہو کہ میرے ساتھ لوگ کیسے پیش آئے کبھی میں مشورہ دوں گا جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی کبھی ایک لسٹ بنائیے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں مجھ سے لوگ کیسے پیش آئیں میں جب ملاقات کروں مسکرا کر ملیں تعظیم سے بٹھائیں پانی کا پوچھیں خیریت پوچھیں تکلیف میں ہوں تو میری حوصلہ افضائی کریں میں کبھی کوئی غلطی کرلوں تو مجھے معاف کر دیں میری عزت کریں مجھے ظلیل نہ کریں آپ جو جو چاہتے ہیں وہ لکھ لیں اور پھر آپ خود ایسے بن جائیں کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں تو آپ ایسا برطاؤ کریں تو آہستہ آہستہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا Always ہم یہ سوچتے ہیں یا شوہر ٹھیک ہو جائے نہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا بیوی ٹھیک ہو جائے شوہر سمجھتا ہے میری بیوی خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے آپ خود ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ آپ تک گھر چیت ہو جائے گا تو یہ بہت اچھی بات جو مدری پھول ہمیں ملا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں گالیاں دے رہی ہے گالیاں دینے والی بلکل غلط ہے ان کو توبہ کا بھی حکم دے دیا گیا لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ وہ دے کیوں رہی ہے کچھ ایسا تو ہوگا نہ کہ وہ مجھ سے ناراض ہے تو بہرحال اگر یہ سوچ لیں گے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا چلیں یہ جملہ موپر آیا تو بیان امیر اللہ سنت کا یاد آ گیا جس کا ٹاپک یہی ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے اور کئی لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ختم ہوئیں جب یہ بیان امیر اللہ سنت کا سنا گیا اس کی سیڈی بھی آپ مکتبت المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ڈاؤن لوڈ بھی ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں ضرور گھر والوں کو بٹھا کر سنائیں اللہ نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا چلتے ہیں اگلی کالز کی طرف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبیر احمد فیصلہ بات بات کر رہا ہوں یہ کچھ مسائل پوچھنے ہیں جیسے دیوی بچے موائل فون مانگتے ہیں وہ بھی مہنگا اور روزانہ سوپچاس کا لور بھی مانگتے ہیں کہ یہ بھی نانفکے میں آگا اسی طرح سیر و تفریق کے لیے گھومنے کے لیے بھی تنگ کرتے ہیں پھر جا بچوں کے لیے مہنگے خلانے وغیرہ لانے کے لیے بھی کہتے ہیں یا شادی وغیرہ کسی ہاں رشتہ دار عزیز کے ہاں ہو تو مہنگے لواس اور جوتے وغیرہ لانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے یا پھر کہیں کسی کا ایک بھائی امیر ہے ایک غریب ہے تو وہ بڑے بھائی جو امیر ہے ان کی خانے پینے میں یا خراجات لیے نانفکہ کے لیے نکل کرنا کر سکتے ہیں یہ کیسا ہے ہائے 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 بڑے درد مند شوہر کی قولتی حضور واقعی انہوں نے بہت سارے لوگوں کے نمائندگی کر دی کہ موبائل اب تو نیا نانفکہ کا مطلب ایک کونسپ ہے موبائل تو ضروری ہے بھائی موبائل بھی دلائیں تو مہنگا والا بھی دلائیں تو اس میں روزانہ کا بیلنس بھی ڈلوائیں باری باری چلتے ہیں موبائل فراہم کرنا یہ عورت کے لیے شوہر پہ لازم نہیں ہے مہنگا موبائل فلاں کمپنی کا کیمرہ بھی ہو تو اس میں یہ والے سوفٹیر بھی ہو تو مہنگا موبائل دینا ضروری ہے جب اصل موبائل لازم نہیں تو مہنگا اور فلاں اس کی بھی واجب نہیں ہے پھر بیلنس دلوانا موبائل میں سارے لوگ جاتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں گھومنے آپ نہیں لے جاتے تو یہ اصل میں جو مرد کے اوپر جو واجبات ہیں ان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ مرد سہر و تفریقے لیے لے کر جائے حالی نہیں لے کر جاتا تو اس پر کوئی شرعن پکڑ نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے سہر و تفریقے جو مروجہ انداز ہیں اس انداز پر لے جانے میں وہ شرعن قابل گریت کو بہت اچھی بات کیا آپ نے کہے سہر و تفریق پر لگانے میں پکڑ نہیں ہے لے جا کر شاید پکڑ کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں سہر و تفریق کے مقامات پر جو بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے وہ ذرا غور کی کر لیجئے اب آگے چلتے ہیں کہ وہ کھلونے بچوں کے کیا بکھلونے بھی نان نفکہ میں شامل ہیں یہ کھلونے نان نفکہ میں شامل نہیں ہیں بچوں کا خرچہ جیسے اس کو کھانے پینے کی چیز دینا بیمار ہو گیا اس کا علاج کروانا یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو لباس کا بندوبست کرنا اور اس کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں دینی مذہبی اس حوالے سے اس کے اخراجات وہ برداشت کرنا یہ شوہر کی باپ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے اب کھلونے فرام کرنا اور مہنگے اور ان میں بھی میوزک والے کھلونے اس طرح کے چیزیں شوہر پہ لازم نہیں ہیں کپڑی کی آپ نے بات کی تو مطلب کتنے کپڑے مطلب ایک مرد اپنی بیوی کو سال میں کتنے جوڑے بنا کر دے گا شریعت بار سے شریعت مطارہ نے ایک مرد کے اوپر یہ لازم فرمایا ہے کہ اپنی بیوی کو سال میں دو جوڑے اس کو دینا ضروری ہیں سال کے دو جوڑے سال میں دو جوڑے حضرت جگڑا ہو جائے گا یہ شوہر کے اوپر شران واجب ہے زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آج کل شوہر زیادہ ہی دے رہے ہیں لازم دو ہیں اور وہ نہ جانے کتنے دو بناتا ہی رہتے ہیں لیکن حضرت اب ایک مسئلہ تو یہ آگیا نا کہ وہ کسی کے خاندان میں شادی ہوتی ہے اس کے گھر میں خوشی آتی ہے ہمارے گھر میں ٹینشن آ جاتا ہے کہ اب جناب شادی ان کی کپڑے ہر گھر میں بننے ہیں تو مہندی کے لیے الگ بننا ہے تو شادی کے لیے الگ بننا ہے تو ولی میں کے لیے الگ بننا ہے اور وہ مہنگے بھی بننا ہیں اب پھر پچھلی بار عید پہ بنائے تھے وہ پہن لیں تو جواب یہ ملتا ہے جناب کے عید والے کپڑے تو دیکھ لیے سب نے اب وہ شادی میں تو نئے والے چاہیے تو ان کی شادی میں ٹینشن باقی لوگوں کے گھروں میں ہو جاتی ہے تو کیا شوہر پر یہ بھی لازم ہے کہ ہر خاندان میں ہونے والی شادی پر بھی وہ لباس بنا کے دیں شوہر کو اس طرح کی چیزیں کہ اچھے اور مہنگے کپڑے جو تقریبوں میں پہننے والے ہوتے ہیں یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے یہ شوہر کا احسان ماننا چاہیے جو بیچارہ اتنی مہنت مشکت کر کے آپ کے لیے مہنگے سوڈ بھی پراہم کرتا ہے مطلب شوہر وہ چیزیں جو اس پر واجب نہیں ہے وہ کر رہا ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے وہ نہیں کر رہا وہ گنی جا رہے ہیں کہ شوہر یہ کپڑے شادی کے کپڑے نہیں بنوائے تو یہ نہیں کیا یہ شوہر پہ لازم نہیں حتی کہ میں یہاں پہ یہ بات بھی ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرد کو شریعت مطارہ نے کتنا اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ میکے سے عورت کتنے کپڑے لے کر آتی ہے بسہ اوقات اتنے کپڑے عورت لے کر آتی ہے کہ علماری بھر جاتی ہے وہ کپڑے اگر وہ وقتاں پا وقتاں سلواتی بھی رہے تو تین تین چار چار سال تک وہ چلتے رہتے ہیں لیکن شریعت مطارہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ عورت اگر میکے سے کپڑے لائی بھی ہے تب بھی شوہر پر سال میں دو جوڑے دینا ضرور ہیں یہ ساری باتیں جیسے اگلا ان کا سوال تھا کہ بھائی یہ غریب ہے ایک امیر ہے امیر کے گھر میں کھانا بھی اچھا پکتا ہے لباس بھی اچھے ہیں ان کے پاس گاڑی بھی ہے وہ گھمنے پھرنے بھی جاتے ہیں اور غریب بھائی کے گھر والے بچے اور گھر والے اس کی دیکھ کر ضد کرتے ہیں تو فیل یہ ہو رہا ہے کہ یہاں اسلامی بہنوں کو گھر والوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو بچارہ نہیں کر پا رہا آپ کی مطالبات اسے ٹینشن میں بھی ڈال رہے ہیں اسی بنا پر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اگر ایک چیز شریعت نے واجب نہیں کیا جتنا کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے تو اسلامی بہنوں کو بھی احساس ہونا چاہیے جیسے آپ نے ہر بات میں بتایا کہ موبائل ہے اس کا بیلنس ہے سہر و تفریح ہے کھلونے ہیں ان تمام چیزوں پر زد نہ کریں ریکویسٹ کی ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جب شریعت نے واجب نہیں کیا تو یہ جس طرح کی کال تھی لگ رہا تھا کہ واقعی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے گھر میں جب ان چیزوں کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو اب خانہ بھی نہیں ملتا یا جناب وہ موبی جناب ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں گھر والوں کو دیکھنی چاہیے اس موقع پر جو قرآن پاک کی قیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اگر میں اس موقع پر دوبارہ پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ سنیں اور جو ہمارا رب فرما رہا ہے اس پر اگر ہم غور کر لیں تو یہ سارے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے مالدار شخص اپنی وسط کے لائک خرج کرے اور جس کی روزی تنگ ہے وہ اس میں سے خرج کرے جو اسے خدا نے دیا آگے وہ تھی پیاری بات لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا اللہ تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے طاقت دی اللہ تعالی نے ہی امیر اور غریب ان کے نان نفقے کی ذمہ داریوں میں فرق بیان کیسے کہ امیر اپنے وسط کے مطابق خرج کرے اور غریب جس کا روزی کا معاملہ تنگ ہے تو وہ جتنا اللہ تعالی نے دیا اس میں سے خرج کرے تو اللہ تعالی نے جتنی جس کو طاقت دی ہے وہ اس کے مطابق خرج کرے گا اب ایک آدمی وہ امیر نہیں ہے سب کو پتا ہے اب اس سے وہی مطالبہ کہ آپ نے وہی لباس دینا ہے جو آپ کا امیر بھائی اپنی بیوی کو دیتا ہے تو بھائی وہ امیر ہے یہ غریب ہے اس پہ شریعت مطارہ نے جب امیروں والا لباس دینا لازم ہی قرار نہیں دیا تو اب اس سے مطالبہ اب یہ ہے بیجا مطالبہ اور بیجا مطالبہ عموماً پورا نہیں ہوتا جب پورا نہیں ہوگا تو وہ دلازاریاں ہوں گی اور پھر شہر کی اس معاملے میں غیبتیں ہوں گی اس معاملے پر دلازاری کی جا رہی ہے اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے جس جو شریعت میں اس پر واجب ہی نہیں اور اس پر جگڑا کیا جا رہا ہے تو یہاں واقعی بات وہی آ جائے گی کہ دونوں طرف بیلنس کرنا ہوگا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا عورت کو اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی کہ وہ بچوں کے اپنے ابو سے ایسے مطالبات نہ کریں جو ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو تو انشاءاللہ امید ہے گھر میں امن و سکون آ جائے گا حضور ایک تو سوال مزید کر لیتے ہیں اس لسلے کو ختم کرنے سے پہلے کیا بیماری آپ نے خانہ پینا رہائش نباس یہ تو ورشات فرمایا بیمار ہوگئی عورت یہ بچے تو کیا اس کا علاج کروانا مرد پر لازم ہے شریعت اعتبار سے مرد پر اپنا علاج یہ واجب نہیں اپنا بھی واجب نہیں علاج کرنا سنت ہے لیکن اگر کوئی علاج نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے خانسی ہو گئی تو خانسی کا علاج کیوں نہیں کر رہا ہو نزلہ ہوا تو نزلے کی دوہ کیوں نہیں کھارا تو علاج کرنا سنت ہے کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے جب اپنا علاج واجب نہیں تو بیوی کا علاج بدردہ اولہ واجب نہیں ہوگا لیکن اخلاقی اعتبار سے علاج کرنا چاہیے اور آپ کی بات وہی کہ دونوں کے اوپر اس کا بوجھ ہے اس پر غور بھی کر لیں بعض اوقات ظاہر ہے مرد کی جیب جس ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی اجازت دے گی جیسا علاج کروانے کی اجازت دے گی وہ ویسا ہی علاج کروائے گا اور واقعی آج کے دور میں تو جو مہنگائی کا عالم ہے ایک غریب آدمی بیمار ہو کر بہت بڑی تینشن میں آ جاتا ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی مصیبت بیماری اور پریشانی سے محفوظ فرمائے باقی ساری باتیں تو ہو گئیں اب عورت کے بھی تو اپنے رشتہ دار ہیں نا حضور اس کے بھی والدین ہیں اس کے بھی بھائی بہن ہیں شوہر پیسے لاکے دیتا ہے اس کے پاس کچھ پیسے جمع بھی ہو جاتے ہیں شوہر بھی جب مانگتی ہے وہ دے دیتا ہے تو کیا عورت شوہر کے پیسوں میں سے اپنے غریب والدین یا بھائی بہنوں کی بھی کچھ خدمت کر سکتی ہے دیکھیں اس میں شریعت مطہرہ نے ساس سسر کا خرچہ یا بیوی کے بھائی بہنوں کا خرچہ یہ مٹ کے اوپر لازم نہیں کیا جب لازم نہیں کیا تو اب بلا اجازت عورت اس طرح نہیں کر سکتی کہ شوہر کی کمائی اپنے باپ بھائی بہنوں میں خرج کرے ہاں اس معاملے میں اگر شوہر فراخ دل ہے اور وہ چاہتا ہے چونکہ یہ ایک طرح سے اس کا بھی ریلیشن ہو چکا تو اب یہ اس کی طرح سے اگر اجازت ہے کہ آپ اپنے غریب بھائی بہنوں والدین کی خدمت کیا کریں تو جتنی شوہر کی طرح سے اجازت ہے اتنی مقدار میں وہ اپنے ماں باپ پہ اپنے بھائی بہنوں پہ خرج کر سکتی ہے اسی طرح صدقات و خیرات وغیرہ کا بھی فوقائی کرام نے فرمایا کہ شوہر کی طرف سے اگر اجازت ہے کہ وہ کوئی غریب فقیر آیا اس کو کھلا دیا کھانے پینہ دے دیا تو جتنی شوہر کی طرح سے اجازت ہے اتنی عورت صدقات و خیرات کر سکتی ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے باقی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ شوہر سسرال میں خرج کرے وہ تو سسرال سے کیا لے کر آئی اس پر زیادہ ذہن ہوتا ہے کہ گھر گئی تھی اممہ کے تو کیا پکا تھا تو کچھ فروٹ لے کر آتی تو خالی ہاتھ ہو گئی شادی کو بعض اوقات دزدس سار ہو جاتے ہیں مگر لڑکی والے بچارے توفے بیج بیج کر وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا تو بہت مشکل ہے کہ اللہ کرے ایسے لوگوں اور ہوتے ہوں گے ماشاءاللہ جو اپنے سسرال اور اپنے اس طرح سسرالی رشتے داروں کا خیال رکھے ہیں واقعی اگر یہ کیا جائے تو آپ سوچیں کہ کیسا محبت بھرا ماحول بن جا اگر اللہ تعالیٰ نے وہ صد دیئے یہ آخر میں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے حضور کے بعض اوقات کسی غریب کی مدد کرنے کا جی بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے تو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں کسی کا علاج کروا دیتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہاں ہم اپنے قریبی رشتے داروں کو نہیں دیکھتے ہیں یعنی سسرال ہی میں یعنی اخصاص سسر یا بچوں کی امی کے جو بھائی بہن ہیں اس طرح کے جو رشتے دار ہیں یا ہمارے جو رشتے دار ہیں ان میں غریب لوگوں کو کم دیکھا جاتا ہے اور جناب باہر جا کر ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں فرمائیں کہ اگر گھر میں کوئی غریب پریشان موجود ہے تو اس کو مدد کرنا زیادہ سواب نہیں ہوگا بالکل جو آپ کا اپنا سگا بھائی ہے وہ اگر محتاج ہے ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنے کا جو سواب ہے وہ اس کا نہیں ہے جو آپ کا سگا بھائی نہیں اجنبی ہے غریب دونوں ہیں لیکن آپ جو اپنے بھائی کی مدد کریں گے غریب کی تو یہاں صدقے کا سواب بھی ہے یہاں وہ مسلمان بھی ہے آپ کا سلہ رحمی یہ ایک الگ یہ عجر و سواب بڑھانے والی بات ہیں تو جتنا اپنے قریبی افراد کو آپ دیں گے جیسے پھوپیاں بعض اوقات وہ محتاج ہوتی ہیں چچا تایا وہ محتاج ہوتے ہیں یا ان کی اولاد ہوتی ہیں تو جو خونی رشتہ ہے ان کو سب سے پہلے اپنے صدقات خیرات ان میں جو جو مستحق ہے سب سے پہلے اپنے ذکاہت خیرات وغیرہ ان کو دیں اور امیر اہلی سنت کو بہت پیارا جملہ کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ذکاہت خیرات وغیرہ دیں جو بچ جائے تو میری دعوت اسلامی گئے کیا بات ہے واقعی ان کا حق پہلے ہے اور ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا ہمارے خاندان میں ہمارے خونی رشتہ دار ہیں تو بعض اوقات اس طرح توجہ کم ہو جاتی ہے اور خامہ خواہی سسرال والوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چونکہ ہی سسرال والے ہیں تو ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے وہ آپ کا رشتہ ہو چکا تو وہاں بھی مدد کرنے میں حرج نہیں ہے آپ کچھ برخواہ بہنیں میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مطالبے کرتے ہیں شوہر باس کرتے بھی ہیں کہ موڈر سائیکل چاہیے جہز میں موڈر سائیکل مجھے گفت ہو موڈر سائیکل آ گئی اور خراب ہو گئی پھر بھی انہی کا قصور ہے ایسی نیتی خراب ہو گئی تو اب یہ مرد کا یوں مطالبے کرنا یہ غلط ہے اور اگر لڑکی والے مجبور ہو کے یوں موڈر سائیکل دے رہے ہیں تو یہ اس شوہر کے حق میں رشوت ہے شوہر کے کیا کے ذمہ داری ہیں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں پہ وہ ذمہ داریاں جو شوہر پہ لازم تھی معاشرے میں ایسی تبدیلی اور بگار آ چکا ہے کہ وہ چیزیں لڑکی والوں پہ لازم کر دی گئی مثلا بہار شریعت میں یہ مسئلہ رکھائے کہ کھانے پکانے کے تمام برطن اور سامان شوہر پر واجئے ہیں مثلا چکی ہانڈی توا چنٹہ رکابی پیالہ چمچہ وغیرہ جن چیزوں کی زورت پڑتی ہے ہستے حیثیت آلہ ادنہ اور اسے ہاں متوسط یوں ہی حضب حیثیت اساس البیت دینا واجب مثلا چٹائی دری قالین چارپائی لحاف تکیہ چادر وغیرہ یوں ہی کنگا تیل سر دھونے کے لیے کھلی وغیرہ اور سابون یا بیسن میل دور کرنے کے لیے یہ سب مرد کو دینا تھا یہ سب چیزیں ہیں مرد پہ لازم ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پہ کیا اور ہے جہیز میں عورت فرنیچر لے کر آتی پورا گھر سامان لے کر آتی حالانکہ یہ شریعت مطارنے یہ گھریلو استعمال کی چیزیں شوہر پہ لازم کی ٹھیک شوہر یہاں سے فارغ البال ہو چکا ہے اس کو پتہ ہے لڑکی یہ سب چیزیں لے کر آ رہی ہے نہ لانے پر ابھی لڑکے والے جو تانہ دیتے ہیں لڑکی والوں پر کہ جہیز کا سامان نہیں لائی فرنیچر نہیں لائی تو یہ چیزیں تو شوہر پہ شریعت مطارنے لازم کی اگر لڑکی نہیں لائی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے جہاں آپ حضرات کا مرد کا مطالبہ کرنا یہ گناہگار بنائے گا ہاں اگر مطالبہ نہیں ہے اور لڑکی کے والدین اپنی بچی کو اس طرح کے ساد و سامان جہد میں دیتے ہیں تو یہ اور بات ہے کر سکتے ہیں اس طرح چلیں جناب بہت ساری باتیں کلیر ہوئی اور امید ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اتفاق پیار اور محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور بالخصوص جو مرد پر چیزیں ضروری ہیں وہ یقینا ہم نے پوری کرنی ہے آخری کال کا مجھے کہا جا رہا ہے کہ لے لیں آخری کال شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو خطام کی طرف لے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم بندہ ملازم تھا وہ شہر میں رہا ہے کہ اس نے بنا لی ملازم کے سے ملازمت اس کے دوران آرزی اپنا چومپڑا بنا لیا اب اس کی ملازمت وہاں سے ختم ہو گئی تو کیا عورت کو وہاں ہی رکھنا اس کے لیے لازمی ہے اگر وہ چاہے کہ میرا اب نہیں گزارا یہاں چلتا میں واپس اپنے گاؤں میں بھائی ماں باپ کے جہاں میرا پہلے گھر تھا وہاں بھی اس کا گھر ہو تو وہاں وہ رہنا چاہے عورت کہہ میں اس سلسلے میں تمہارے ساکھ نہیں رہتی تو پھر وہ کیا کرے پہلے اکیلے الگ رہتے تھے ملازمت ختم ہو گئی تو کیا پھر واپس اپنے گاؤں یا دوسرے لفظے ماباپ کے پاس جا کر سسرال میں جا کر عورت کو رکھ سکتا ہے شوہر کے ذمہ داری میں سکنا جو نان نفکہ تھا اس میں ایک تو کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں پہننے کا لباس شامل ہے اور تیسی چیزیں وہ رہنے کی جگہ تو شوہر پہ یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ دے جس میں وہ سپریٹ ہو لیٹنا اٹھنا بیٹنا کر سکے یہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے اب یہ اگر اکیلے رہتے تھے یہ سب ساز و سمان مہیا تھے لیکن اب جیسے بتائے گئے ملازمت چھٹ گئی جس کی وجہ سے اب یہ واپس گاؤں یا واپس اپنے ماں باپ کے گھر شوہر لے کے جانا چاہ رہا ہے وہاں پر عورت کو الگ سپریٹ کمرے ملے ہوئے ہیں وہاں پر رہنے کی جگہ بھی ہے جس میں ساز سوسر یا دیور نندوں کا ایسا آنا جانا کہ جہاں پہ اس کو تنہائی مجھسر نہیں مل رہی ایسا بھی نہیں ہے بالکل علیدہ سے رہائش بھی ہے تو اب یہ کہنا کہ مجھے یہاں نہیں جانا مجھے الگ کہیں جانا ہے تو یہ عورت کا مطالبہ غلط ہے ہاں اگر شوہر نے ایسا کوئی مکان مہویا نہیں کیا کہ جہاں پہ عورت کو تنہائی مجھسر آئے بلکہ ایسی جگہ کہ جہاں پہ کومن جیسے اس طرح ایک کیس دارو لفتہ میں آیا بھی تھا کہ عورت کو دو یا تین سال شادی کو ہو چکے تھے ایسی جگہ کہ جہاں پہ وہ لیٹ سکے اور کسی اجنبی مرد کا گزرنا ہوئے دیور کا گزرنا ہو وہ کمرہ وہاں پہ ساز بھی رہتی وہاں پہ نندے آ گئی تو انہوں نے وہاں پہ ڈیلر ڈال رہے ہیں یہ ہال بڑا کمرہ اس میں اس غریب کو رکھا ہوا تھا تو یقیناً یہاں پہ سکنا عورت کا جو بنیادی حق ہے وہ نہیں ملا پورا مکان الگ نہ بھی دے سکتا ہو تو کم از کم ایک کمرہ ایسا سیپریٹ ہو جو اس کا اپنا ہو جب چاہے وہ اندر آرام کر سکے غیر مرد کا آنا جانا نہ ہو اس کی پرائیویسی ہو تو پھر اب عورت کو اقرار کر لینا چاہیے اب عورت کو شوہر کی خوشی میں راضی رہتے ہوئے اپنے شوہر چونکہ شوہر جہاں رہ رہا ہے وہیں پر اب بیوی کو رہنا چاہیے ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ میکے میں رہنے کا مطالبہ کرے گی جب وہاں نہیں رہنا میکے میں رہنا ہے تو یہ باتیں پھر ہو جاتی ہیں دل آزار والی اور اس طرح گھر ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے جی ہمیں گھر ٹوڑنے نہیں بلکہ جوڑنے ہیں دلوں کو ملانا ہے محبتوں کو بڑھانا ہے اور یہ تھوڑی سی زندگی ہے خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ در گزر کرتے ہوئے گزار لیجئے جھگڑے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہوئے زندگی گزارنا کیوں اپنی زندگی کو ہم عذاب کا ٹکڑا بنائیں تو وہ لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں کوئی بھی کامل نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہے جو عورت ہے اس کا شوہر کمپلیٹ نہیں ہے شوہر سمجھے کہ عورت کمپلیٹ نہیں ہے کچھ غلطیاں ہوں گی کچھ عیب ہوں گے درگزر کیجئے معاف کیجئے حوصلہ افضائی کیجئے اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور گھر کو چلائیے انشاءاللہ یہ جو تھوڑی زندگی ہے یہ خوش و خرم اچھے انداسیں گزرے گی اور بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر نیاں بیوی میں محبت ہوگی تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی نیاں بیوی ہی میں لڑائی ہوئی تو بچوں کی تربیت کب کریں گے بچے تو ہر وقت امی ابو کو لڑتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور ان کے اندر کوئی ایسی بات اچھی بات آپ ان تک نہیں پہنچا سکیں گے رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اطاع فرمائے ہم سب کو اپنی شرعیت جو ذمہ داریاں ہیں اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو